اسلام علیکم سٹوڈینٹ سی پلس پلس کے تیٹوریل کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچے میں جو ہم ٹاپی ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ہاو ٹو انسٹال دف سی پلس پلس دف سی پلس پلس ایک ایسا سوفٹیئر ہے جس میں ہم اپنے سی پلس پلس لینگویج کے تمام جو پروگرام ہیں وہ بنائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہمارے پاس سوفٹیئر جو نیچ سے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ورجن جو ہے اس کا 5.9.2 ہے اب کوئی بھی اور ورجن بھی جو ہے نا ایسلی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسٹال کیسے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو ہم رن کیسے کریں گے تو سب سے پہلے اس پر ڈبل کلک کریں تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ نہیں تو ہم یس کریں گے اس کے بعد یہ انسٹالیشن کے لیے ٹائم لے رہا ہے تاکہ میں میکسیمم ایک سے ڈیر میننج میں یہ سوفٹیئر انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ سے یہ لینگویج پوچھتا ہے کہ آپ نے کس لینگویج میں انسٹال کرنا ہے تو عموماً ہم انگلیش لینگویج میں ہی سوفٹیئر انسٹال کرتے ہیں تو یہاں پر اوکے کریں گے اس کے بعد ایگری اس کے بعد اس میں کسی قسم کی چینجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس کریں اور اس کے بعد انسٹال پر کلک کر دیں ویدن ٹو منٹس یہ جو سوفٹیئر ہے وہ انسٹال ہو جائے گا جسنا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف کمپیٹر میں جو سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سوفٹیئر ہے وہ کتنا ٹائم لے گا ابھی یہاں پر ایک مزید جو انسٹالیشن کے دوران دیکھنے والی چیز ہے اس پر فوکس کریے گا یہاں پر جب ہم سوفٹیئر انسٹال کر لیں گے تو یہاں پر ایک آئیکن بن کر آ جائے گا تو وہ آئیکن کے ذریعے ہم جو ہے سوفٹیئر کو اپن کریں گے اور اپنا پروگرام رن کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سوفٹیئر ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے اور یہاں پر جو آئیکن ہے وہ بن کر آ چکا ہے اب دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں جب میں اس کو فنش کرتا ہوں اس کے بعد ہنانکہ آئیکن بن کر آ گیا ہے لیکن یہ اس کے علاوہ کنفیگریشن کے لیے بھی الیدر سے ٹائم مانگتا ہے تو یہاں پر ہم نے نیکس اور اس کے بعد یہاں پر نیکس کر کے اوکے کر دینا ہے سوفٹیئر جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم اس کو فائل کو اپن کیسے کرتے ہیں نیو فائل تو سب سے پہلے فائل پر کلک کریں گے اس کے بعد نیو پر کلک کریں گے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم اپنا پروگرام لکھتے ہیں ایک چھوٹا سا شورٹ سا پروگرام تاکہ آپ کو پروگرام رن کرنا بھی آ جائے تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ہیش انکلوڈ یہاں پر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں میں نے آپ یہاں پر لکھا ہے ہیش انکلوڈ دیکھیں کافی کم نظر آ رہا ہے یعنی چھوٹا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو بڑا کیسے کر سکتے ہیں یعنی جو بھی ٹیکس لکھا ہوگا اگر ہم نے اس کو بڑا کرنا کر دکھنا ہے کیونکہ یہ دور ہے یہ چھوٹا ٹیکس ہے اس لئے ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کو بڑا ہم کیسے کر سکتے ہیں جب سی پلس پلس کے اندر تو یہاں دیکھیں آپ کو ایک اپشن نظر آئے ٹولز کا ہم ٹولز پر کلک کریں گے اس کے پاس یہاں پر نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں کنفیگیشن ٹولز ہیں ایڈیٹ ایڈیٹر ایپشن ہے تو ایڈیٹر ایپشن جو ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ جائیں تو آپ کو فونٹ کا ایپشن جو ہے نظر آ رہا ہے جب ہم فونٹ کا ایپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ ہمیں جو سائز ہے وہ لکھاوہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم 10 سائز ہے ہم اس کو increment کرتے ہیں 11 ہو گیا تو یہ دیکھیں وہ بڑھ گیا اب ہم اور بڑھا کرنا چاہتے ہیں جتنا بڑھا کرنا چاہیں ہم یہ دیکھیں اٹھانا ہو گیا ہم 20 پر کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو اکے کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ بڑھا ہو گیا اگین کر کے دکھاتا ہوں ٹولز پر جائیں ایڈیٹ اپشن پر جائیں اس کے بعد فونٹ پر کلک کریں سائز کو مزید اگر بڑھا کرنا ہے تو ہم 23 25 کر دیتے ہیں اس کے بعد اکے کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ جو views ہے وہ اس کا بڑھا ہوگا آگیا اس کے بعد ہم نیکس لائن لیکھتے ہیں using namespace stg using namespace stg اور اس کے بعد ہم لکھیں گے main اور اس کے بعد ہم اس کی bracket جو ہے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کرلی bracket جیسے delimiter کہا جاتے ہیں وہ ہم open کرتے ہیں اسے close کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنا program لکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی بھی نام شو کروانا ہے جس طرح سب سے پہلے جب بھی ہم نے کوئی چیز شو کروانی ہو تو see out لکھتے ہیں اس کے بعد double quotation کے اندر ہم اپنا کوئی بھی جو نام ہے وہ لکھیں گے اب یہاں پر دیکھا جائے تو اب ہم نے program تو بنا لی ہے اب سب سے پہلے file کو save کیا جاتا ہے file کو save کیسے کرتے ہیں save پر click کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ سے option پوچھتے ہیں کہاں پر save کرنا ہے تو ہم jack store پر click کر دیتے ہیں اور یہاں پر file کا نام لکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے file کا نام ali لکھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی extension بھی لکھنی ہے extension جو ہے وہ dash cpp ہوتی ہے ٹھیک ہے جی cpp لکھ دی اور اس کے بعد ہم file کو جو ہے وہ save کر دیتے ہیں تو file یہ دیکھیں ali کے نام کی save ہو کر آ چکے اب ہم اس کو execute کرتے ہیں execute کرنے سے پہلے ہم اس کو compile کریں گے یعنی اگر کوئی program error ہے تو وہ screen پر آ جائے گا جب ہم نے compile کیا تو یہ دیکھیں اس میں کسی قسم کی google تھی نہیں ہے اس کے بعد اس کو execute کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم run کیا تو ہمارا پاس جو computer tutorial ہفتہ وہ آپ کے سامنے سے screen پر آ چکے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہو گیا ہم کس تھی کیسے یعنی جب سی پریس پریس کا software جو ہے انسٹار کرتے ہیں اور کوئی بھی ہم program اگر ہم نے run کا نہ ہو تو کس تھی کیسے چلائے جاتا ہے اپنا خیال رکھئے گا میرے lecture کو subscribe ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید informative videos ملتی ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ